موسیقی 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 سی ایس 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 امیشہ سے بچوں کے لئے ایک نائٹ میر آئے اس کی کافی زیادہ وجوہات ہیں اگر ہم سب سے بڑی وجہ کی بات کریں تو وہ ہے لیک آف پروپر گائیڈنس سو اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے آئی سپ اکیڈمی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بچوں کو فری آف کاسٹ گائیڈنس پروائیڈ کی جائے related to different subjects, different topics اور current happening تھی تاکہ وہ کیا کریں کہ وہ update رہیں ان ساری چیزوں سے اور اپنے آپ کو well prepare کر سکیں for the upcoming exam Hello everyone, my name is Faisal Ayat اور میں نے CSS 2020 qualify کیا تھا After that, I have been teaching here at ISAB political science for two years So, آج ہم discuss کریں گے کہ political science جو کہ ہر دوسرا اسپیرنٹ اس کو opt کر رہا ہوتا ہے اس کو کس طرح ہم اچھے سے prepare کر سکتے ہیں وہ کون سے sources ہیں جن کو ہم consult کر سکتے ہیں پلس کس طرح students جو ہیں وہ اس میں maximum score کر سکتے ہیں اگر ہم political science کے syllabus کی بات کرتے ہیں تو اس کو دو حصوں میں divide کیا جاتا ہے total اس کے 200 marks ہوتے ہیں 100 marks کا paper A ہے اور 100 marks کا paper B ہے اسی طرح جب ہم اس کے paper A کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو sections ہیں پہلے sections میں آپ کے پاس western philosophers آتے ہیں پلس muslim philosophers آتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا paper A کا دوسرا part ہے اس میں different basic concepts آتے ہیں اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو western philosophers ہیں وہ almost 15 ہیں ایک normal experiment جس کا background political science سے نہیں ہے یا social sciences سے نہیں ہے وہ اس کو اتنا اچھا prepare نہیں کر سکتا سو اس میں جو ایک smart study oriented approach ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک proper method کے طرح prepare کریں وہ میں آج آپ سے share کروں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2010 سے onwards سارے papers لے لینے ہیں ٹھیک ہے ان papers میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے extract کر لینے ہیں تمام questions جو کہ philosophers کے related ہیں سو اب اگر آپ کو میں بتاؤں ان papers کو جب آپ دیکھیں گے تو چند ایک philosophers ہیں جو زیادہ important ہیں یا جن کا critical role ہے in political philosophy that is why جو آپ کا examiner ہے وہ بار بار انہی میں سے پوچھ رہا ہوتا ہے for example سب سے پہلا philosopher آپ کا plateau ہاتا ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسر as parents کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک grave mistake commit کرتے ہیں یہاں پہ وہ ساری کی ساری اس کی philosophy جس میں اس کے philosophical aspects بھی آتے ہیں ان کو prepare کرنا start کر دیتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک philosopher پہ ہی اٹکے رہتے ہیں یا پھر اس سے آگے نہیں جا پاتے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو وہ start میں ایک اپنے پاس course بنایا ہے کہ اس philosopher کی یہ یہ چیزیں آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے اس philosopher کی انہی چیزوں کو پڑھیں گے اب next step اس میں کیا ہے next step یہ ہے کہ ہم جو philosopher ہے ان کی particularly چیزوں کو جیسے اب میں اگر plateau کی بات کرتا ہوں تو اس میں وہ ideal state کی بات کرتا ہے justice کی بات کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس نے republic اپنی بک میں بتائی ہی ہیں so ان کو ہم کیا کریں گے کہ ان کو سلطان خان کی ایک بک ہے جو کہ بڑی basic beginners کے لیے لکھی گئی ہے اس میں سے ہم پڑھیں گے then ہم کیا کریں گے کہ youtube سے اس پہ ایک ویڈیو دیکھ لیں گے اس کے علاوہ اب ہم نے اس کو اچھا کیسے بنانا ہے اچھا اس طرح بنانا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس recommended books ہیں جس میں جی ایس سبائن کی ہے جس میں جی ایوڈ ہرمن کی ہے ہم کیا کریں گے کہ ان message ان کی concluding notes ہیں یا concluding few pages ہیں ان میں سے ان کو extract out کر لیں گے اور ان کو اپنے notes میں لکھ لیں گے اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک particular method ہے ایک philosopher کو prepare کرنے کا اس پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک دن اگر آپ start میں شروع سے اس کو prepare کرنے لگنا چاہئے اور اگر آپ نے اس کو پہلے سے کر لی ہے تو آپ کو maximum one and half hour لگنا چاہئے اس کو revise کرنے سو اسی طرح ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس most important philosophers ہیں جن میں آپ کے پاس plateau ہے اس کے بعد ریسٹوٹل ہے اس کے بعد آپ کے پاس میکیا والی ہے جسے بہتر آپ modern political science کہا جاتا ہے اس کو ہم prepare کریں گے اسی طرح اس کے بعد ہم social contractualist جو philosophers ہیں جس میں آپ کے پاس تھامس ہابس ہے جان لوک ہے اور اس کے بعد جس روسو ہے اس کو ہم prepare کریں گے in the same method from exams perspective ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ کے پاس یہ جو short span ہے یا short time ہے اس میں آپ اس میں masters نہیں کر سکتے آپ نے صرف اور صرف اتنا prepare کرنا ہے جو آپ کے exam کی requirement ہے اس کے علاوہ اس میں آپ marks کو کریں hegel کو کریں and then اگر آپ اس میں اور add on کرنا چاہتے ہیں تو utilitarian جو philosophy ہے اس کو آپ prepare کریں same is the case with muslim philosophers muslim philosophers میں جو چاند ایک philosopher جو کہ examiner کے most favorite ہیں ان میں آپ کے پاس ابن خلدون ہے علام اقبال ہے شاہ علی اللہ ہے then اس کے بعد امام غزالی ہے جس پہ most of the time جو examiner ہے وہ آپ کا question پوچھ لیتا ہے سو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ جو most critical portion ہے css political science کا اس کو آپ prepare کر لیں گے western philosophers کو اور muslim philosophers کو جب آپ یہ prepare کر لیں گے تو آپ کی css کی جو base ہے وہ بن چکی ہوگی اس کے بعد آتے ہیں آپ کے basic concepts یہاں پہ آپ نے ایک بات بڑے غوث سے سنی ہے اپنی preparation کے دوران اس کو مد نظر بھی رکھنا ہے اب جیسے آپ basic concepts کی بات کرتے ہیں basic concepts میں آپ کے پاس state ہے state کے components ہیں اس کی theories ہیں اس کا structure ہے executive ہے judiciary ہے then اس کے بعد legislature ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ examiner جو question پوچھ رہا ہے وہ بڑا practical اور applied ہے سو جب بھی آپ نے اس پہ کوئی question prepare کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو executive ہے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کا function کیا ہو رہا ہے یا past paper میں exam oriented کیا question پوچھا گیا ہے then اسی طرح sovereignty ہے اسی طرح آپ کا legislature ہے اسی طرح آپ کا judiciary ہے اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک مثال quote کروں گا کہ judiciary ہے تو ایک بڑا basic concept کے طور پہ دیا ہوا لیکن اس پہ جو آپ کا examiner وہ question پوچھتا ہے کہ judicial activism in Pakistan سو جب آپ نے یہ ساری چیزیں prepare کرنی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے aspects کو مدنظر رکھنا ہے کہ کس طرح یہ جو concept present day میں آپ کے سامنے ایک applied form میں موجود ہے اس کے لئے جو book میں آپ کو recommend کروں گا that is mother-ul-hug یا پھر آپ کے بعد اور اچھی books ہیں online sources ہیں وہاں سے اس کو آپ prepare کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چند ایک اور topics ہیں جو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ لازمی پڑھیں اور آپ کا score اس سے maximum ہو جائے گا کچھ جیسے political parties ہیں propaganda ہے public opinion ہے and then ideologies ہیں جس میں communism ہے fascism ہے then اس کے بعد آپ کے پاس capitalism ہے تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے notes بھی prepare کر لینے ہے plus ان کو پڑھ بھی لینا ہے اور ان کی application بھی دیکھ لینے جب یہ سارا ہو جائے گا تو پھر آپ نے جو next step کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے past paper کے questions لازمی attempt کرنے because that is the crucial part for example اب philosopher پہ آ جاتا ہے philosopher پہ پوچھتا ہے کہ جی plato کی ideal state کو discuss کریں so آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس philosopher کو اس کی philosophy کو اور اس کے context کو آج کے دور میں رہ کے analyze کرنا ہے جیسے میں اگر آپ کو simple way میں بتاؤں کہ plato نے ایک ideal state کا idea دیا تھا کہ ایک ideal state ہونی چاہیے جس میں سب آپ کیا کریں کہ classes میں divide کریں تین classes ہوں گی ان کو education کی base پہ آپ divide کریں گے تو کیا ہوگا کہ at the end آپ کے پاس philosopher king آ جائے گا اس time پہ بڑی اچھی بات ہی ہے لیکن آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمیں fascism دکھائی دیتا ہے کہ بھئی یہ آئے تو possible ہی نہیں ہے سو اس طرح یہ جو آپ کا critical analysis ہوگا اس کا context ہوگا اس کی application ہوگی اس کی modern relevance ہوگی یہ آپ کی question کو differentiate کرے گی from the rest of the candidates ٹھیک ہے then آپ at the end کیا کریں گے کہ آپ کے پاس جو یہ جو سارے question attempted ہوں گے ان کو آپ notes form میں اپنے پاس رکھ لیں گے اب political science میں ایک بڑا plus point ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ examiner وہی question جو 2014 میں 16 میں 18 میں پوچھ رہا ہے وہی پوچھے گا 2022 میں صرف statement وڑی change ہو جائے گی جب آپ ان سارے questions کو attempt کر چکے ہوں گے تو آپ کا جو paper ہے وہ آسان ہو جائے گا اسی طرح آپ کا جو paper بھی ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو پورا 100 number کا paper ہے آپ کا لیکن اس کے چند ایک topics ہیں جو کہ examiner کے most favorite ہیں اگر ہم پہلے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پاکستان کی constitutional history کرنی ہے اب میں یہاں پر بڑا emphasize کر رہا ہوں کہ آپ نے constitutional history صرف کرنی ہے political history نہیں کرنی کیونکہ examiner جو ہے یا تو 1956 کا constitution پوچھ رہا ہوتا ہے یا پھر 1962 کا یا پھر 1973 کا یا 18 amendment پہ زیادہ سے زیادہ وہ پوچھتا ہے سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے constitutional history کرنی ہے from objective resolution to till this day ایک question آپ کا یہاں سے آگیا ہے پھر آپ نے کیا کر لینا ہے کہ آپ نے European Union اور اس کے علاوہ Bretton Wood Institution جس میں آپ کا IMF اور World Bank آجاتا ہے اس کو آپ نے prepare کر لینا ہے ایک question آپ کا اس میں سے آجائے گی سو یہاں سے کیا ہوا کہ ہمارے دو question تیار ہو گئے اب پیسے رہ جاتے ہیں constitutions اب آپ کے پاس جو constitutions ہیں اس میں UK ہے فرانس ہے US ہے اس کو کرنے کی ایک trick میں بتاؤں گا آج آپ کو سب سے پہلے آپ نے legislature executive اور judiciary جو ہے اس کو اچھے سے prepare کر لینا ہے ان کے functions کو دیکھ لینا ہے پھر دیکھنا ہے کہ ان کی application کیا ہے جب آپ سارے constitution تیار کریں گے تو اس میں executive کے functions تو same رہیں گے لیکن اس کو execute کرنے والی جو authority ہے وہ change ہو جائے گی جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں US کی اور UK کی US میں جو executive authority ہے وہ آپ کی solely president کے پاس ہے لیکن آپ کے UK میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو authority ہے وہ آپ کے prime minister کے پاس اور منار کے پاس سے لی جاتی ہے سو اسی طرح فرانس میں ہے کوئی اور constitution ہے اس میں آپ نے authority کو identify کر لینا ہے وہ سارا کر لینا ہے تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے چار سے پانچ constitution comparison میں جا کے آپ ان کو prepare کر لیں گے سو یہاں سے آپ کے دو questions ہو جائیں گے پھر آپ نے تیسرا جو portion کرنا ہے وہ ہے constitutional history جس میں آپ کے پاس of turkey and جو دوسری developing states ہیں ان میں بھی وہی question جو pass paper میں آپ کے پاس آئیں گے پھر آپ کے پاس آتا ہے جی pre-partition era اس میں آپ نے سید عمد خان قائد عظم اور اس کے علاوہ علام اقبال پہ دیکھ لینا ہے اور علام اقبال وہی آپ نے کرنا ہے جو آپ نے philosophy میں پڑھا ہے سو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو 90% paper ہے یہاں سے complete ہو جائے گا پھر اس کے بعد کچھ IR کا portion ہے جس میں foreign policy ہے یا جو current dynamics چل رہے ہوتے ہیں ان میں سے examiner جو ہے وہ زیادہ تر پوچھتے ہیں سو اس طرح یہ جو political science ہے یہ syllabus اتنا تھوڑا ہے کہ آپ اس کو minimum 20 to 25 days میں prepare کر سکتے ہیں maximum اگر آپ ایک منت لگاتے ہیں تو آپ کا یہ 200 marks کا جو subject ہے وہ fully prepare ہو جاتا ہے اس کے لئے جو books ہیں آپ سلطان خان کی western philosophy کی لے لیں then اس کے ساتھ جو دھرمن اور سبائن کے جو selected topics ہیں وہ آپ prepare کر لیں then اس کے بعد مضر الحق کی book جو ہے وہ basic concepts کے لئے اچھی ہے then اس کے بعد جتنے بھی constitution ہے آپ ان کی official website پہ جائیں اور وہاں سے prepare کر کے اپنے soft notes بنا لیں then last part of this video that is ample emphasis on mcqs part آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو mcqs ہیں past 10 to 15 years کے آپ نے ان کو اچھے سے prepare کر لینا ہے اور آپ کے 40 میں سے 35 plus mcqs آرام سے آ جائیں so اس طرح جو آپ کا political science ہے آلدو ہمیں لگتا ہے کہ بڑا tough subject ہے لیکن یہ آپ کو ایک competitively اچھی position میں لے کے آتا ہے کیونکہ اس میں ایک تو knowledge جو ہے وہ آپ کا static ہے IR میں کیا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں current developments دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اب تو ڈیٹ رہنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے ایک دفعہ چیز کر لی لیکن اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بار بار آپ نے revise کرنا ہے سو اس طرح جو آپ کی political science ہے وہ آپ کی prepare ہوگی انشاءاللہ جو next videos آئیں گی اس میں ہم دیکھیں گے کہ philosophers کو کہ philosopher کی main philosophy میں یہاں پہ discuss کروں گا then اس کے بعد میں basic concepts پہ بات کروں گا then اس کے بعد ہم constitution پہ بات کریں گے تاکہ جو aspirants جو afford نہیں کر سکتے academies کو یا پھر وہ afford نہیں کر سکتے online یا کسی اور sources سے پڑھنے کو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ facilitate کر سکیں with this thank you very much and see you in next videos